بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ویوٹیوب چینل آلین گیس فرمیشن ہی ارساکی پھار آج ہی وڈیو ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس آن شور این آف شور ریکس ہوتے ہیں ان پہ ایک ڈیوائس یوز ہوتی ہے جس کو بیو پی کہا جاتا ہے یہ بہت ہی کامن اس کو آپ کمپوننٹ کہہ لیں یا ڈیوائس کہہ لیں یا کرٹیکل ایکوپمنٹ کہہ لیں یہ کسی بھی ڈیلنگ ریکس پہ یوز ہوتا ہے بیو پی کا پاپر جو میننگ ہے وہ بلو آؤٹ پیوینٹر اس شور سی ویڈیو ہم دیکھیں گے کہ بیو پی ہوتی کیا چیز ہے اور یہ کس پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بیو پی کا جو ابریویشن ہے وہ ہے بلو آؤٹ پیوینٹر اب بلو آؤٹ پیوینٹر بیو پی is a safety device using the oil and gas industry to prevent the uncontrolled release of oil and gas from a well during drilling operation ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو بیو پی ہوتی ہے جس کو بلو آؤٹ پیوینٹر بھی کہا جاتا ہے یہ کسی بھی ڈیلنگ ریک پہ ایک safety device ہوتی ہے یہ اس کو safety equipment کہا جاتا ہے اور اس کا main purpose کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ drilling operation perform کر رہے ہوتے ہیں تو some cases میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب well کو drill کر رہے ہوتے ہیں تو well کے اندر کچھ uncontrolled oil یا gases ہوتی ہیں جو کہ کسی ٹائم بھی باہر آسکتی ہیں تو بیو پی کا purpose یہ ہوتا ہے کہ ان کو روک کے رکھتی ہے کہ جو بھی جب آپ drilling operation perform کر رہے ہیں تو نیچے جو under pressure جتنے بھی oil ہے یا کوئی بھی gases ہیں وہ باہر نہ آسکیں ان کو روکنا main purpose ہوتا ہے بیو پی کا سیکنڈ نمبر پہ وہ کہہ رہا ہے it is a critical component آپ بوت onshore and offshore drilling system کہ آپ کے پاس جو بیو پی ہوتی ہے یہ ایک critical component ہوتا ہے کسی بھی onshore and offshore drilling rig پہ let's suppose آپ ایک onshore drilling rig پہ کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو بیو پی ہے اس میں کچھ fault آگیا ہے یا اس کی کچھ wallware خراب ہو گئے ہیں یا اس میں جو ریمزارہ انسٹال ہوتی ہیں ان میں کوئی fault آگیا ہے تو آپ drilling operation کو continue نہیں رکھ سکتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ drilling rig پہ جب بھی drilling operation perform ہو رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں جو آپ کے پاس بیو پی ہوتی ہے وہ main اور critical component ہوتا ہے اسی طرح اگر example لی جائے offshore drilling rig پہ offshore drilling rig پہ بھی جو بیو پی ہوگا وہ ایک critical component consider کیا جائے گا بیو پی کے بغیر آپ کسی بھی طرح کی drilling continue نہیں رکھ سکتے نیکس وہ کہہ رہا ہے بیو پی is designed to seal the well bore and prevent the escape of hydrocarbons especially in the event of well blowout بیو پی کا main purpose کہا ہے کہ جس well کو آپ bore کہہ رہے ہیں اس کو seal رکھنا کس case میں اگر آپ کی نیچے جو well ہے اس میں کوئی blowout آ جاتا ہے کچھ بہت high pressure gases آ جاتی ہیں اور نیچے different طرح کی hydrocarbons ہوتے ہیں ان کو well کے اندر روک کے رکھنا بیو پی کا main purpose ہوتا ہے which can lead to environmental disaster and implement significant risk to human safety let's suppose آپ کی جو بیو پی ہے وہ کام نہیں کر رہی اور نیچے سے کچھ high pressure gases آ گئی let's suppose H2S آ گئی تو اس سے کیا ہوگا آپ کے جو environmental disaster ہے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اس کے safety point of view سے ایک بہت high اور critical risk ہوتا ہے تو بیو پی کا آپ main purpose یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی نیچے extra gases ہوتی ہیں extra hydrocarbons ہوتے ہیں ان کو well کے اندر روک کے رکھنا ان کا ایک proper pressure کو maintain کر کے ان کو blow out کرتے ہیں اگر اچانک نیچے سے کچھ blow out آ جاتا ہے جس کو آپ بیو پی فیلیر کی وجہ سے نہیں روک پاتے تو ریک پہ بہت بڑا ایک disaster بھی ہو سکتا ہے اور وہاں پہ کئی لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے تو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جو بیو پی ہے وہ critical اور safety equipment ہے کسی بھی ڈلنگ ریک پہ next وہ کہہ رہا ہے بیو پی کے اندر کیا ہوتا ہے اب بیو پی کے اندر کیا ہوتا ہے بیو پی کے اندر مختلف طرح کی walls ہوں گے اور ڈیفرینٹ طرح کی ریمز ہوں گی ان ریمز کے اوپر ہم نے ایک الہیدہ ویڈیو بنا رکھی ہے آپ نیچے ڈسکرپین باکس اس ویڈیو کا لینک دیکھ سکتے ہیں بیو پی کے اندر ڈیفرینٹ walls اور ریمز ہوتی ہیں جن کو آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں by remotely or manually to shut off the well اور ان جو walls اور جو ریمز ہوتی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ high pressure ہوتا ہے سو جب بھی آپ کے well کے اندر کوئی بھی blowout آ جائے یا کوئی بھی نیچے سے kick for آ جائے تو اس صورت میں آپ جو ریمز کو جب operate کرتے ہیں through different walls تو اس صورت میں یہ ہونا چاہیے جو بندہ ریمز کو operate کر رہا ہے وہ experience ہونا چاہیے ڈیلر, tool pusher یا rig manager ویڈا اس سے نیچے جو position ہوتی ہیں ان کو allow نہیں ہوتا کہ وہ بیو پی کے ساتھ کسی بھی طرح کی جو آپ کو perform کریں یا کسی بھی طرح کا کوئی kick for آ جاتی ہے تو اس صورت میں well go off کریں اب ادھر اس جو ویڈیو ہے شورٹ سی ویڈیو اس میں ہم نے سمجھا کہ آپ کے پاس جو بیو پی ہوتی ہے یہ ہوتی کیا چیز ہے اور اس کا main purpose کیا ہوتا ہے I hope کہ اس ویڈیو سے آپ نے جو بیو پی کا main purpose ہوتا ہے یا بیو پی ہوتی کیا چیز ہے اس کے بارے میں آپ کو کافی information ملی ہوگی اگر آپ کا بیو پی سے related کوئی بھی question ہے تو آپ نیچے comment box میں لکھ سکتے ہیں ہم try کریں گے کہ جلدل جلد اس کا answer دیا جائے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو چی لگی اس کو like کریں اپنے friends کے ساتھ share کریں اور اپنا feedback نیچے comments میں ضرور دیں اور ساتھ ہمارے facebook page oil and gas information کو بھی like کر دیں ہمارے facebook page oil and gas information کا link آپ کو نیچے description box میں مل جائے گا اور ہمارے youtube چینل oil and gas information کو subscribe کر دیں اور bell icon کی button کو click کریں تاکہ جیسے چینل پر نئی ویڈیوز upload ہو وہ آپ کی notification میں آ جائیں تینک یوں اللہ حافظ